سمندر پار کے رشتے، معیشت کے لیے فرشتے، اوورسیز پاکستانی معاشی رپورٹ کارڈ میں ٹاپ کر گئے وزیر خزانہ شوکت اری نے اقتصادی سربے پیش کر دیا کہا کرونا کے باعث بے روزگاری آئی کہا جا رہا تھا کہ ترسیلاتیں ذر کم ہوں گی لیکن سمندر پار پاکستانیوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پچھلے دس ماہ سے سرپلس ہے وزیر آزم کی مصبت پالیسیز کی وجہ سے اب وابا کے دوران بے روزگاری کے چیلنجز سے نمٹے پرائیم نیسٹر کی بڑی پرودن قسم کی یہ پالیسیز تھی کوورٹ پہ کوئی تقریباً ڈھائی ملین لوگ رہ گئے جو کہ ٹوٹل پچپن ملین میں سے پاور ہمارے لیے ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے اور اس نے کیونکہ ہم اوور بیلڈ کر دی ہم نے کپیسٹی تو اب وہ اوور بیلڈ کر کے تو چلے گئے ہیں اب اس کی کپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑ رہی ہیں توانائی بڑا چیلنج اور بلیک ہول ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے بجلی کا ٹیرف بڑھانے کے لیے کہا وزیراعظم نے صاف کہہ دیا ٹیرف نہیں بڑھائیں گے غریب آدمی پر مزید بوجھ نہیں ڈالیں گے سوال ہوا بڑے بڑے وزیر آئے اور گئے آپ کیسے ادارے پرائیوٹائز کریں گے جواب میں شاکترین نے بتا دیا کچھ بھی ناممکن نہیں سنت اور خدمات کے شعبوں نے میشت کا پہیا گھوما دیا وزیراعظم سے کہہ دیا بہت قدم جمالی اب تیز بھاگنا ہوگا شاکترین کہتے ہیں نوجوانوں کو نوکری پر لگانا ہوگا سابق بینکر نے بینکاروں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا بینکرز کو غریب آدمی کو کرزہ دینا نہیں آتا بجٹ میں غریب طبقہ ولنگ ترجیح ہے چینی سرمایہ کاروں سے سنت لگانے کا کہا ہے ڈالر کمائیں گے رہیں تو کرزے کہاں سے ادا کریں گے مہنگائی میں کمی کے لیے انتظامی انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کا آزم وفاقی بجٹ میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے شہباز شریف نے آپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا پیپلز پارٹی اور این پی کو بھی دعوت نون لیک کا پارلیمانی اجلاس چودہ جون کو ہوگا پی ٹی آئی کا بجٹ عوامی نہیں سیاسی ہے بلاول بھٹو کے وار کہا پیپلز پارٹی سیلیکٹڈ بجٹ کو نہیں مانتی حکومت نے قومی خزانے کو ایک ہزار ارب روپے کا نقصان پہنچایا شرائصو تیرہ اشاریہ دو پانچ فیصد کر کے اپنوں کو فائدہ پہنچا کر پیسے واپس کر دیئے پیپلز پارٹی ایک ایک روپے کی کرپشن کا حساب لے گی